بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ سپٹمبر ہے اور دن ہے اتوار کا اب تک ہی بات کریں گے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں اور ایک اہم چیز سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے کی کامیابی کے بعد جو کہ کامیابی سو فیصد جقینی ہے ایک سو دس فیصد جقینی ہے اس کے بعد کیا میڈیا کے ذریعے کروایا جائے گا اور کیا جائے گا اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پبلش کر رہا ہوں اور ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو بلوچستان اور سندھ کے کافلے ہیں وہ تو پہنچ چکے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کی سربائی میں سندھ سے اور سالار خان کاکر کی سربائی میں اور قیادت میں بلوچستان سے وہ کافلے تو پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے علاقوں سے رات ہوئی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور کل رات جو پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ سے جو جلسہ ہوا ہے وہ ٹریلر تھا اور وہ ٹریلر تھا اور جتنی بڑی تعداد میں کل رات کو جلسہ گاہ میں لوگ تھے اتنی بڑی تعداد میں نواز شریف تمام حکومتوں کو ساتھ ملا کر اس نظام کو ساتھ ملا کر اتنے لوگ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکٹھے نہیں کر سکتے جتنے کل رات کو وہاں پر لوگ خورتے ہو گئے اچھا کل رات کو جو ایک قانون ہے جو میاں نواز شریف نے عرفان صدیقی کے ذریعے انٹروڈیوز کر بایا بل اور پھر وہ قانون بن گیا ہے جس پہ آسف علی زرداری نے دسخت کر دی ہے اس کے بعد یہ خدشہ تھا کہ اینو سی کینسل ہو سکتا ہے لیکن اینو سی کینسل نہیں ہوا اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کافلے ملک بھر سے جن علاقوں سے آج صبح روانہ ہونے تھے روانہ ہو چکے ہیں اور ہر جگہ سے تصویر آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آج ایک نئی تاریخ رقم ہونے جاری ہے نو موئی کے بعد پہلی مرتبہ تحریک انصاف اسلام آباد میں کوئی جلسہ کرنے جاری ہے اسلام آباد اور پنجاب میں تحریک انصاف کو کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دی گئی یہاں پہ بہت سختی تھی جبر تھا یزیدیت تھی جبر تھا فستائیت تھی پہلی مرتبہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں کوئی اتنی بڑی ایکٹیوٹی کرنے جاری ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا وہ جلسہ ہوگا جس میں ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں بلکہ پولیٹیکل لیڈر جو جیل میں اس کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے اور وہ پارٹی کر رہی ہے جس کو سولہ ماہ میں جس کے خلاف وہ کچھ کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا اور پنجاب کی تو کسی پارٹی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو تحریک انصاف اور تحریک انصاف پنجاب کے ساتھ ہوا جو جبر فستائیت اور ظلم جبر جو کچھ کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے راستے اسلامباد کے بہت سے راستے بند ہیں لیکن جو روٹ کے راستے دیئے گئے ہیں وہ راستے کھلے ہیں اور صرف یہ ہے کہ آنے والوں کو تھوڑا سا ٹریبل زیادہ کرنا پڑے گا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے جو آمیر مغل صاحب ہیں اور تیمور ملک صاحب جو راولپنڈی اور اسلامباد کو دیکھتے ہیں انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے دوبارہ ایک علامیہ جاری کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پیدر آئیے موٹر بائکس پر آئیے مورسیکنوں پر آئیے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ شباز گل صاحب نے اپنے ویلوگ میں بات بھی کیا ہے اور تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی ہے آمیر مغل صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بائکس پر آئے ہیں اور خاص طور پر راولپنڈی اسلامباد کے لوگ جو ہیں وہ بائکیا کے ذریعے آئیں اور ساتھ انہوں نے ظاہر ایک یہ بھی میسیج دیا اپنے حامیوں کو کہ جس بھی آپ بائکیا پر آئیں تو آپ اس کو زیادہ پیسے دیں تاکہ اس کا بھی کوئی فائدہ اور وہ بھلا ہو اور اس طرح سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو راستہ کنفیون ہے تو جو کے پی کے سے کافل آنے ہیں اس نے جس پوائنٹ پر آنے ہیں اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں اور دیکھیں تحریک انصاف کا کوئی ان کے پاس توڑ نہیں ہے تحریک انصاف کو یہ شکاست نہیں دے سکتے ابھی دیکھیں انہوں نے کیو آر کورٹ دے دیا ہے یہ پاکستانی بی ایم ایل این پیولز پارٹی یہ نہیں پہنچ سکتی تحریک انصاف تک اور کیو آر کورٹ جو ہے انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ اس کو سکین کر کے یعنی وہ آپ کیمرہ آن کر کے اس کو کیمرے پر سکین کریں گے وہ آ جائے گا میپ آ جائے گا اور آپ اس کو اس میپ کو فالو کر کے آپ جلسہ کا جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ ایک اور امپورنٹ جیس جو تیمور ملک صاحب اور آمیر مغل صاحب نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے ویڈیو میں سمجھایا کہ کس کس راستے سے آنا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو وہ لینٹیئرز ہیں رضاکار ہیں طریقہ انصاف کے وہ مختلف پوائنٹس پر موجود ہوں گے اور وہ کافلوں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے اور کل رات سے ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں اور آج آپ دیکھیں گے ملک بھر سے جس طرح سے لوگ پہنچیں گے اور خاص طور پر جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں وہ اور آرپنڈیو اور اسلامباد دینے جا رہے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ رہیں گے اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ نوم بھئی کے بعد یہ پہلا پہلی ایکیوٹی ہے اور یہاں سے ایک انکریج ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ ہامی اور اس کے بعد پورا فوکس آج سے لے کے اور بائیس تک پورا فوکس درمیان میں کرک والا جلسہ بھی ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر کیپی کی حکومت ہے ان کے اپنی لیکن پورا فوکس لہور والے جلسے پر ہوگا اب لوگوں کا نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کی زد بن چکی ہے یہ چیز کہ آپ نے جلسہ بار بار منصور کروایا اور آج جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ بیانیاں جھوٹ ثابت ہوا جب بائیس کو جلسہ موخر کیا گیا تھا تو کہا کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے اب کسی کے کہنے پر نہیں نکلیں گے شیر آیا شیر آیا والی بات ہے اب لوگ نہیں نکلیں گے لیکن آج لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کی بات پر لبیہ کر لوگوں نے کل آپ نے دیکھا زبیر نیازی منظریاں پر آئے جن کو عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ وہ روپوشن ہیں کیونکہ زبیر نیازی جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اس کے مدعی ہیں حماد رضل صاحب کل زل سگا پہنچے اور یہ ساری صورتحال ہے اچھا ٹی وی چینلز اب میں آپ کو بزاتا ہوں کہ جو نئی ایک باردات تیار ہے جو نظر آ رہی ہے آج رات کو ایک ٹی وی چینل پر دو گھنٹی کی ٹرانسمیشن ہے اور اس میں اس کردار کو بٹھایا جائے گا جس نے عرشہ شریف صاحب کی شہادت کے بعد عرشہ شریف صاحب کی شہادت کو سب سے پہلے کنٹروورشل بنایا اور جوٹی پریس کانفرنس کی اور دعویٰ عرشہ شریف صاحب سے دوستی کا تھا لیکن عرشہ شریف صاحب کی والدہ کے پاس جانے سے پہلے وہ شخص جو ہے وہ پریس کلاب میں آیا اور اس نے پریس کانفرنس کی آج اس کو کل رات سے ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ آج وہ بہت بڑے بڑے انکشافات کریں گا اور یہ وہ جو مجھے اس وقت تک لگ رہے وہ یہ ہے کہ یہ کرنے یہ جانے کہ انہیں اس بات کا تو سب کو پتا ہے کہ یہ جلسہ سو نہیں ایک سو داس نہیں ایک ہزار فیصد کامیاب ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ ٹی وی چینل کے ذریعے جو ہے وہ اب کوئی نیا پروپیگنڈا تیار ہے اور آج جلسے کے بعد کچھ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے گا کچھ ایسی چیزیں جاری کی جائیں گی فیک جیسے آپ کو بتایا کے لیے فیک چیزیں کرتے ہیں اور وہ فیک چیزیں جاری کر کے اور تحریک انصاف کے جلسے سے توجو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف پر کہ تحریک انصاف اس پر کیا کرتی ہے آیا ان کے لوگ ٹی وی چینلوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ویسے مجھے خوشی بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ چلیں مطلب آپ عرش شریف صاحب کے جو دوست ہیں جو عرش شریف صاحب سے دوستی کا نم بھرتے تھے جو سب سے بڑے دعویدار تھے عرش شریف صاحب سے دوستی کے وہ آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھیں گے جو عرش شریف صاحب کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ عرش شریف صاحب کی شہادت کو کنٹروورشل بنانے والا تھا اور جھوٹے الزمات لگانے والا تھا تو ٹھیک ہے ان کو مبارک عرش شریف صاحب کے دوستوں کو اچھی بات ہے انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ عرش شریف صاحب کی ان کے دل میں کتنی قدر ہے کتنی اہمیت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا اس نے اپنا آپ منواہ لیا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ٹی وی چینلز نے اپنے مالکوں سے رابطہ کیا ہے اصل مالکوں سے اور ایک تو ہے نا جو ٹی وی چینلز کے مالک ہیں نہیں ان کے مالکوں کے بھی جو مالک ہیں تو انہوں نے اپنے مالکوں سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں لے دے گیا ہے ہمیں دیکھتا کوئی نہیں ہے آپ ہم سے جھوڑ بلواتے ہیں غلط بیانی کرواتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں دیکھتا آپ ہمیں کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کے جلسے کی کبریج کرنے دیں اس سے ہماری ویورشپ بڑھ جائے گی پھر جب ہم آپ کا بیانیاں دیں گے تو وہ زیادہ لوگوں تا کونچے گا آپ پتہ نہیں مالکوں سے اجازت ملتی ہے نہیں ملتی اور شاید اس پوائنٹ پہ وہ دے دیں کہ ہاں یار بات ان کی ٹھیک ہے اٹکے ٹوکری ہو گئے ان کو دیکھتے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کو کبریج دیں گے شاید لوگ ویورشپ ان کی بڑھ جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ٹی وی چینلز کی ویورشپ بڑھے گی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب اگر یہ تحریک انصاف کو اس کو کبریج دے رہے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ اس کے پیچھے یہ ایجنڈا ہوگا کہ ویورشپ دوبارہ گین کریں اور پھر محصر انداز سے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں اور ان ٹی وی چینلز کے اندر اتنی شرم نہیں رہی کہ پہلے انہوں نے ان سے پراپیگنڈا کروایا گیا لکھ کے بھیجا گیا کہ بتائیں لوگوں کو جناب وہ گارڈین کے جو ایک آرٹیکل تھا اس کو گارڈین کا ایڈیٹوریل بنا کے انہوں نے چلایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ کوئی جو ہے عمران خان کو انہوں نے کہا جی وہ ناپسندیدہ ہے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے کیوں کیونکہ وہ سلمان رشدی کو اسے نفرت کرتا ہے سلمان رشدی کے لیے سٹیشئر نہیں کرتا ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے بڑا پکا مسلمان ہیں بڑا سچا مسلمان ہیں اور اس حد تک اگریسی مسلمان ہیں کہ طالبان کی حد تک اگریسی ہے طالبان کو پسند کرتا ہے پردے کی بات کرتا ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے اسلام کی بات کرتا ہے اسلام کی حدید و قید کی بات کرتا ہے پھر ان کو دو گھنٹے بعد سامنے آئی یہ تو ہم سے غلط ہو گیا ہے یہ تو ہم نے غلط کر دیا ہے یہ تو ساری چیزیں امینار خان کے حق میں گئی ہیں انٹرنیشنلی تو یہ بات ظاہر ہے امینار خان کے خلاف جاتی ہے کہ وہ سلمان رشدی کے اقساس سٹیشئر نہیں کرتا وہ آشکہ رسول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے وہ اسلاموفوبی پر بات کرتا ہے انٹرنیشنلی یہ چیزیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنلی امینار خان کے خلاف جاتی ہیں اسلام کی دین کی شریعت کی حدود و قیود کی بات کرتا ہے ان کو دو گھنڈے بعد سمجھائی پھر خود کا آنیشنلی اس کو ڈون پلے کریں چھوڑیں اس پر بات نہ کریں یہ ان کی حالت ہے یہ ان کا لیول ہے اور لڑنے چلیں امران خان کے ساتھ پھر کالے انہوں نے پھر بلنڈر کروا دیا ٹیوی چینلوں سے بلنڈر پہ بلنڈر اچھا ایک بلنڈر کو چھپانے کے لیے جو دوسرا بلنڈر کر رہا ہے وہ اسے بڑا بلنڈر کر گئے اس میں کیا بلنڈر کر رہا ہے گا ایک آرٹیکل کہیں چھپا ہے کسی ویب سائٹ پر اور وہ آرٹیکل جس نے لکھا ہے اس کی ٹوٹل جو لکھنے کی قیمت ہے وہ پاکستانی میں خیال ہے کہ پندرہ سو اور تریسیٹ روپے بنتے ہیں پندرہ سو اور تریسیٹ روپے میں اس سے آپ آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں جس نے کل آرٹیکل لکھا ہے کہ امران خان اسرائیل کے ساتھ تلقات ہی کرنے کے لیے بڑے موضوع ہیں اور یا امران خان پرو اسرائیل امران خان کی جتنے اسرائیل کے خلاف بیانات ہیں کسی کے اتنے کٹیگوری کے بیانات موجود نہیں ہیں امران خان نے اسرائیل پر کلیر پوزیشن لی اور یہ جو چلوا رہے ہیں ان کے اپنی جماعت کے لوگ بیان دے چکے ہیں کہ کیسے ان کو اسرائیل بھیجا گیا ان کے ہامی انکرز دو انکرز ایک کو تو بہت زیادہ نواز آگیا ہے بلکہ دوسرے کو بھی نواز آگیا ہے وہ اسرائیل کو پر پروگرام کرتے رہے ہیں اور وہ دونوں شدید انٹی امران خان ہیں دونوں جس کی زبان بولتے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو یہ ان کے حالات ہیں ایک بلنڈر کو چھپانے کے لیے اس سے بڑا بلنڈر جو ہے وہ ان سے کروا دیا گیا ہے لیکن جو میں آپ کو اس سے پہلے بات بتائی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج رات کو جلسے کے بعد کچھ ایسی چیزیں جاری کریں گے مطلب تحریک انصاف والے اصل میں تحریک انصاف کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا کچھ ایسے ایکاؤنٹس ہیں ٹوٹر ایکاؤنٹس ہیں کچھ چابی والے کھلونے اور کھلونیاں ہیں وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں نا تو اگر تحریک انصاف والے ان کو رسپونڈ نہ کریں نا ان کے ٹوٹل ری ٹویٹ جو ہے نا وہ آٹھ دس بارہ پندرہ بیس اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور اس کے بیس ری ٹویٹ ہوتے ہیں اور کوٹ ٹویٹ اس کے ہوتے ہیں پانچ سو آپ اندازہ لگائیں اس کو ری ٹویٹ یعنی انڈورس کیا اس کو بیس لوگوں نے کہ یہ ٹھیک بات ہے اور اس پہ پانچ سو پی ٹی آئی والوں نے رسپونڈ کیا کوٹ ٹویٹ کر کے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور نیچے ریپلائے اس میں پندرہ سو ہوں گے اس سے کیا فائد ہوتا ہے کہ وہ چابی والے کھلونہ یہ کھلونی جو ہے وہ مالکوں کو بھیجتی ہے یہ دیکھیں میرا ٹویٹ اس کے یہ امپریشن پچاسی ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں ایک لاکھ لوگ نے میرا ٹویٹ دیکھا یہ ہے حالات اور صورتحال یہ پی ٹی آئی والے خود اپنے جو مخالفین ہیں ان کو سر کرتے ہیں ان کا فائدہ کرتے ہیں ان کا بھلا کرتے ہیں ان کو گالیاں دیکھیں گالی مطلب آپ دلیل سے بات کریں کبھی کبھی ہوتا ہے اچھا میں اب میں نے اُس دن ایک شخص کے بارے میں لکھ دیا اس کو سینئر صافی لکھا ہوا تھا ہمارے دوستوں ہیں تو میں نے کہا سینئر صافی ہے سینئر بیغیرت تو اس پر مجھے بہت دوستوں نے گال کی یار تم نے یہ کیا لفظ میں نہیں لکھنا چاہیے تھا میں نے کہا ہاں آپ ٹھیک ہے انشاءد نہیں لکھنا چاہیے تھا لیکن میں تو ان لوگوں کے بلاول صاحب سے وہ کرتا ہوں جو بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لفظ بیغیرت غیر پرلمانی لفظ نہیں ہے مطلب اس دن بھی کہا تھا اور کس کو کہا تھا اور آج کہاں پہ ہیں وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں تو برحل مجھے خیر یہ ہوا کہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا اور مطلب جو بھی یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا تو یہ ہے کئی بار فریسٹیشن میں غصے میں آپ اتنی یہ اس طرح کی مکروغ کردار ہیں نیچ کردار ہیں قابل نفرت یہ کردار ہیں آپ غصے میں کر بھی دیتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے دلیل سے بات کریں اور ان لوگوں کو تو ریسپونڈ ہی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو تو ریسپونڈ نہیں ان کو جب آپ ریسپونڈ کرتے ہیں آپ ان کو سرب کرتے ہیں ان کے ٹوٹر ایکاؤنٹس کو کی ریچ بڑھانے میں ان کے امپریشنز بڑھانے میں ان کے ویوز بڑھانے میں ان کی ریچ بڑھانے میں آپ ان کو سرب کرتے ہیں تو خیر اس وقت پورے پاکستان سے اور کے پی کےس والے کافلے ابھی روانہ نہیں ہوئے اور جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تا اب تک روانہ ہو چکے ہوں اور کوئی خوف کام نہیں کر سکا جو ڈرائے گیا کوئی خوف کام نہیں کیا وہ فیک لیٹر جاری کریے گئے فیک چیزیں پھر کا این او سی گنسل ہو جائے گا فلاں 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 یہ سارا کوئی باقی آج بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ خطاب بھی ہوگا اے آئی کے ذریعے وہ عمران خان صاحب نے خود لکھ کے بھی جائے کہ کیا چیزیں ہوں گی وہ ہوگا اور رات آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی بہنیں بھی پہنچ ہوئی تھیں انہوں نے بھی مطلب میسیجوان سے ریکارڈ کروائے اور پھر جلسہ گاہ میں جس طرح کی جگہ پی ٹی آئی کو دی گئی اس کو جس طرح سے تیار کروایا اس میں کریڈٹ آمر مغل صاحب کا ہے تیمور ملک صاحب کا ہے اور میں نے تو پہلے کہا تھا کہ جیسی تیسی مرضی جگہ دے دیں لیکن عمر مغل کو شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس بلا کا نام ہے وہ یہ چیزیں کر لے گا اس کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کیل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج پتہ نہیں وہ کرسیاں گننے والے ہوتے تھے پرویزر رشید صاحب آج کے لوگوں تو سامنے نہیں آتے پتہ نہیں آپ کرسیاں کون گنیں گا اور تحریک تحفظ ہے انہیں پاکستان کی قیادت رہا ہے بڑی ایکٹیو رہی اخنزادہ حسین صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہیں اور دیگر ان کی جو قیادت ہے اچھکزئی صاحب سمیت سب وہ بہت ایکٹیو رہے تو بہرحال انٹرنیشنل میڈیا کا بہت فوکس ہے بہت فوکس ہے بہت روبورٹ کر رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں نا آج پاکستان میں جتنے سفارت خانے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو کیا لکھ کے بھیجیں گے وہ لکھ کے بھیجیں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ تھا اور آدھے سے زیادہ شیر سیمنٹی ایٹی پرسنٹ شیر کو خود سرکار نے ریاست نے راستے بند کر دیئے کنٹینر لگا دیئے اور ویسے جو کنٹینر پڑے ہوئے یہ تو تحریک انصاف والے لمبا راستہ لے کے آج ہیں تو آج ہیں ورنہ جس طرح کا کراؤڈ آ رہا ہے اور میرا نہیں خیال یہ سب راستوں کے کنٹینر لگا سکتے ہیں کے پی کے والے راستے بھی کنٹینر نہیں لگائیں گے کیونکہ علی امین گنڈا پرج ہے وہ پوری تحریک کے ساتھ آ رہا ہے جو وہ مشینے لے کے آ رہا ہے جو وہ گاڑییں لے کے آ رہا ہے جس طرح کا کراؤڈ لے کر آ رہا ہے جس طرح کا کراؤڈ کے پی کے سے آ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس راستے میں یہ کوئی کنٹینر لگائیں گے بہرحال جی دماظم مست کلندر والا محول بلکل بن چکا ہے اور ان کا اب یہی پلان ہے کہ جلسہ تو کامیاب ہونے لیکن اس جلسے کے بعد ٹی وی چینلز کے ذریعے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کروائے جائے اور اس پر سارا فوکس تو تحریک انصاف پر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے لوگ کس میچورٹی سے بہیو کرتے ہیں آیا وہ اپنے دماغ کے استعمال کرتے ہیں یا وہ لگ جاتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے اور جواب دینے اور اس ساری چیز سے تو جو ہٹا دیتے ہیں لیکن اگر آج کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی اثر انداز ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پر اثر انداز ہوگا انٹرنیشنل ہی اس کے امپیکٹس ہیں پورے ملک کے اندر امپیکٹس ہیں اور آج کے جلسے کے اثرات آپ کو جوڈیشنی پر نظر آئیں گے آپ کو بیوروکریسی پر نظر آئیں گے آپ کو عوام پر نظر آئیں گے بہت 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 اپورنٹ جلس ہے اور جلسہ تو ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ جلسہ تو کامیاب ہوگا باقی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ